جا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت پلئے گا ناظرین اکرام آج ہم یہاں پر ایک اہم موقع پر جمع ہوئے ہیں رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے کئی گناہ زیادہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے رمضان کا مہینہ احساس کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ انسانیت اور محبت کا مہینہ ہے اور جو حقیقت میں اللہ اور اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں وہ اس مہینے میں کارے خیر کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں جس کی مثال آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ جون بن صاحب صابر صاحب یہاں پر آج ہر کسی کو جو بھی یہاں پر آیا ہے ان کی مدد فرما رہے ہیں اناج کی شکل میں اور عیسیٰ علی صواب جا رہا ہے احمد علی صاحب اور صابر علی صاحب زوار اور حسن علی صاحب ان کے لئے عیسیٰ علی صواب کے لئے کارے خیر کر رہے ہیں جون صاحب تو یہ ایک ایسا عمر ہے ایک ایسا کام ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے ایک دوسرے کی احوال پرسی بغیر مذہب و ملت کے جو بھی آ رہا ہے یہاں پر ان کو اناج دیا جا رہا ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم میر صابر علی صاحب اور رحمد علی صاحب اور حسن صاحب جس وقت عمر درمیان نہیں ہے ان کے درجات کو عالی فرمائے ان کی خبر کو نور سے منور فرما دے جوار رحمت میں خریب سے خریب تر جگہ انائج فرمائے اور یہ جو کارے خیر ہو رہا ہے اللہ اس کو خبولیت کا درجہ انائج فرمائے اور جون بن صابر صاحب جو حمیثہ ایسے کارے خیر میں کام کیا کرتے اللہ ان کو آباد و شاد رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اعوذ باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَيُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِّيرًا صدق اللہ علی العظیم ناظرین سامعین یہاں اس وقت ہم جانِ ازا میر صابر زبار مرہ مبخور آلاللہ مقاموں کے دولت خانے پر ہیں اور کئی سالوں سے بغیر کسی مذہب و ملت کے تمام غریب بربہ اور نادار لوگوں میں یہاں سے اناج تقسیم ہوتا رہا ہے خاص طور پر کوویڈ کے زمانے میں ہمارے حردل عزیز محترم جناب جون بن صابر صاحب ہمیشہ اس کام کو انجام دیتے آ رہے ہیں اور اس سال وہ خود یہاں موجود ہیں ورنہ ہم لوگ یہ اناج یہاں ان کی طرف سے یہاں سے تقسیم ہوتا رہا ہے اور اس وقت وہ یہاں موجود ہو کے اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ تمام امت مسلمہ اور غیر مسلم کے ہمارے برادرانے اہلِ حنود ان کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور یہاں سے یہ میں آپ حضرت خدمتر ارس کروں کہ انجمنِ معسمین جس جذبے کے ساتھ جس جوش کے ساتھ جس عقیدت کے ساتھ ماتمداری میں اور عزاداری میں حصہ لیتی ہے اسی طریقے سے الحمدللہ انجمنِ معسمین کے تمام نوجوان قوم کی خدمت کرنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں اور نہ صرف اناج میں خدمت پر ارس کر دوں کہ ہمارے جون بن سابر صاحب کئی بچوں کے لیے ایڈیوکیشن کی فیص ادا کرتے ہیں کئی لوگوں کو ہر مہینہ اناج تقسیم کرتے ہیں الگ لگ طریقے سے یہاں خدمت خلق کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ پروردیار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے ان کی تمام فیملی کو اللہ صحت و سلامتی سے رکھے اور ان کے والدِ بزرگوار میر صاحبی زوار آلاللہ و مقامہو کے درجات کو عالی فرمائے اور میر احمد علی زوار صاحب کے درجات کو عالی فرمائے میر حسن علی زوار صاحب یہ تعلیمات خود ان کے والدِ بزرگوار نے دی ہیں کہ ہمیشہ قوم و ملت کی خدمت میں رہنا ہے اور ان کی خدمت کو انجام دینا ہے آج اس کی الحمدللہ جندہ ایک دلیل ہے ایک ثبوت ہے کہ اس کو انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے یہ سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور مہم بارک رمضان میں اللہ آپ سے ہم سب سے عبادات کو قبول فرمائے اور یہ طریقہ شہزادی اور ہم بھی تعلیمات اہلِ بات پر عمل کرتے ہوئے آج مومنین اور امتِ مسلمہ کے درمیان ہے اللہ ہم کو توفیق دے کہ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم آپ تمام سے ہم لوگ بہت خوش ہے یہ آج کے دن میں بھی یہاں پر موجود ہوں ہر سال ہم لوگ رمضان میں اور میرے والد میرے صاحب علی دووار ان کی خواہش رہتی تھی کہ ہر کسی کو اناج بٹے رمضان میں انجمنِ معصومین کی طرف سے یہ بڑی کوششیں رہی ہیں اس سال اتفاق سے میں بھی موجود ہوں اور ہم لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ جو ہے ہر کسی کو رمضان میں انجمنِ معصومین سے اناج بٹتا رہے اور میرے والد نہیں رہے تو ان کی اسال سواب اور میرے دادا کی اسال سواب میرے چھوڑے بھائی کی اسال کے لیے یہ ہم لوگ کنٹینیو کرتے رہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج یہاں پر نرخان بزار میں اناج کی تحسین کی جاری ہے جناب جوان دن سابر صاحب کی جانب سے جو بشیستہ کا بہت سے یہ یہ کام انجام دے رہے ہیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بارگا میں دعا دیا ایک عمل کو اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اور یہ ایک اچھا کام ہے اس کو کنٹینیو رکھو شکریہ بازار نرخان بازار میں میر جان علی صاحب کی طرف سے عید کی توفہ بٹ رہا ہے یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی جان صاحب یہاں پر انجام نمازمین کے میر سابر علی صاحب کے جو فرزن ہیں ہر سال کی طرح یہ سال بھی خدمت انجام دے رہے ہیں اور میں ان سے ہر سال یہ امید دکھوں گا دعا یہ اچھ کروں گا کیونکہ ترخیر ہے ان کے لئے اور یہ سلسلہ جاری رہے اور میر سابر علی صاحب احمد علی صاحب میر حسن علی صاحب کے جنت میں اللہ سے اللہ جدہ دعا بخصیحی دعا ہے کہ ان کے لئے جو دعا سکیزنا بارتے ہیں انہوں اور سکول کے بچوں کے لئے کرتے ہیں مولانا سے پہلے بولے ہیں آپ کو یہ ان کے لئے یہ آپ لوگ سے بھی یہ آلی سے کی دعا دیئے ان کے لئے ان کے ماباپ کے لئے شکریہ بلا دیس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں مرخہ مزار میں جناب میر صاحب علی صاحب کے خانگاہ پر ان کے فرزن جناب میر جوان علی صاحب نے ہر سال کی پیرے رمضان میں ہر مذہب بلا مذہب و ملت یہاں پر بھی تقسیم کرتے ہیں بس میری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے بعد میر صاحب علی صاحب کے جناب میر جون علی صاحب یہ انجمن ماسومین کا کاروان لے کے چلے ہیں میری دعا یہ کہ اسی طریقے سے یہ لے کے چلتے رہے اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے رہے اور فرم کی خدمت کرتے رہے بس شکریہ آجتا ہی کہنا چاہا کہتے ہیں غزہ اور ذہکے کا سنگم جہاں ہو بات تو وہی مندی ہے پستہ ہاؤز حلیم بہترین گوش اور اصلی مسالوں کا ملن اس میں کئی قسموں کی دالیں سیکہ وہ جو زبان سے اترتے ہی ایسے گھلے ملیں کہ دل بھر دیں خوشبون جو آپ کے توجہ کو ہر طرف سے کھینچیں حیدرباد کی سب سے منشور حلیم پستہ ہاؤز حلیم بار بار ہمیں افطار کی مہمان نوازی کے موخے دینے کے لیے تہ دل سے شکریہ موسیقی موسیقی